کسی نے بڑے کمال کی بات کہی ہے کہ اس دنیا میں سب سے تیز رفتار دعاؤں کی ہوتی ہے جو زبان پر آتی ہیں اس سے پہلے ہی اوپر والے تک پہنچ جاتی ہیں نمستے دوستوں میرا نام ہے آر جے کارتک آپ کے لیے ایک چھوٹی سی کہانی پرانے زمانے کی بات ہے ایک راجہ جو کی اپنے کام کو شروع کرنے سے پہلے دن کو شروع کرنے سے پہلے سب سے پہلے مندر جاتا تھا مندر جانے کی اس کی بہت پرانی عادت تھی روزانہ مندر جاتا پوجہ پرارتھنا کرتا جب واپس محل کی طرف لوٹتا تھا تو مندر کی سیڑھیوں پر کچھ سمائی کے لیے بیٹھتا تھا سکون پانے کے لیے اور روزانہ ایسا ہوتا تھا کہ اس کے دائیں طرف اور بائیں طرف ایک ایک بھیکاری بیٹھا ہوتا تھا دائیں طرف یعنی رائٹ انڈ سائیڈ پر جو بھیکاری بیٹھتا تھا وہ کہتا تھا کہ ہے اوپر والے آپ نے راجہ کو بہت کچھ دیا ہے تھوڑا سا مجھے بھی دے دو جو بائیں طرف بیٹھتا تھا لیفٹ انڈ سائیڈ میں بیٹھتا تھا وہ کہتا تھا کہ ہے راجہ آپ کو اوپر آلے نے بہت کچھ دیا ہے تھوڑا سا مجھے بھی دے دو جو بائیں طرف والا تھا وہ راجہ سے مانگتا تھا دائیں طرف والا اوپر والے سے مانگتا تھا روزانہ یہ ریپیٹ ہو رہا تھا بہت دنوں تک راجہ نے اگنور کیا پھر اسے لگا کہ کچھ تو کرنا چاہیے محل پہنچ کر کے اس نے اپنے منتری کو بلایا اور پوچھا کہ کیا کریں منتری نے کہا حضور وہ جو دائیں طرف والا ہے وہ تو اوپر والے سے مانگ رہا ہے اس کو تو مل جائے گا کیوں پریشان ہو رہے ہیں بائیں طرف والا آپ سے مانگ رہا ہے آپ کو اس کی مدد کرنی چاہیے راجہ نے کہا ٹھیک ہے تو ایک کام کرو ایک بڑے سے برطن میں بڑیا سی کھیر بن باؤ سوادشت سی کھیر اور وہ کھیر کا کٹورہ جا کر کہ وہ برطن لے جا کر اس بھکاری کو دی دو جو بائیں طرف بیٹھتا ہے اور ایک کام کرنا اس کھیر کے کٹورے میں تھوڑے سونے کے سکھے ڈال دینا اس کی زندگی اچھی ہو جائے گی اس کی مدد کرنی ہے منتری نے کہا ٹھیک ہے کام ہو جائے گا پرنیمہ کا دن تھا فٹا فٹ سے وہ پرنیمہ کی شام میں ہی وہ کھیر کا برطن لے کر پہنچ گیا بائیں طرف بھکاری بیٹھا ہوتا اس کو لے جا کر کے دے دیا کہ راجہ صاحب نے آپ کے لئے بھیجوایا ہے آج پرنیمہ پر آپ کی مدد کی وہ جو بائیں طرف بھکاری تھا خوش ہو گیا اور سامنے جو دائیں طرف بھکاری تھا اس کو چڑھانے لگا بولنے لگا دیکھ تو کہتا ہے نا اوپر والا مدد کرے گا دیکھ میں نے راجہ سے مانگا اور راجہ نے مجھے دیا بڑا برطن تھا وہ کتنی کھیر پی تھا تھوڑی اس نے کھیر پی پیٹ بھر گیا بچ گئی کھیر اسے لئے کہ یہ برطن جو ہے کیا کروں گا اس کھیر کا کہاں لے جاؤں گا تو اس نے کہا اس کی مدد کرتے تو بائیں طرف والے نے سامنے والے کی مدد کی دائیں طرف والے کے اور بولا گی سنو اوپر والا تو آیا نہیں مدد کرنے میری طرف سے کھیر پیو مزے کرو یہ بول کر کے وہ برطن دے کر کے کھیر دے کر چلا گیا دائیں طرف والے کے پاس میں بچیوی کھیر آگئی اسے پتا نہیں تھا کہ نیچے ہیں سکھ کے اگلی سوہ پہنچا راجہ راجہ نے وہاں جا کر دیکھا کہ دائیں طرف والا تو غیب ہو گیا لیکن بائیں طرف والا جس کے لئے کھیر بھیجوائی تھی وہیں بیٹھا ہے اس کے پاس پہنچا راجہ اور پوچھا کہ کیا وہ آپ کو کھیر نہیں ملی اس نے کہا کہ حضور ضرور ملی اور بہت مزے آیا اور کیا سوادشت کھیر تھی مزے آ گیا تھوڑی بچ گئی تھی میں نے سامنے والے کو دے دی وہ کہتا رہا تھا نا اوپر والا مدد کرے گا تو میں نے اس کو کٹورا دیتے ہیں میں نے کہا بھائی تو بھی پی لے راجہ نے کہا واقعی میں اس کی اوپر والے نے مدد کی تمہیں پتا ہے اس کھیر کے برطن میں نیچے سکھے تھے سونے کے سکھے تم اگر پوری کھیر پیتے تو تمہیں سونے کے سکھے ملتے لیکن تم نے آدھی پی اور اس کو سامنے والے کو دے دی واقعی میں اس کی مدد اوپر والے نے کر دیا وہ بھکاری نہیں رہا وہ امیر بن گیا ہے چھوٹی زی کہانی بس یہی سکھاتی کہ جو آپ دل سے پرارتھنا مانگتے ہیں جو آپ دل سے دعا کرتے ہیں جو آپ سچے مند سے کچھ مانگتے ہیں دیفینیٹلی آپ کو ملتا ہے تھوڑا سا ٹائم لگ سکتا ہے لیکن اوپر والا آپ کی ہماری سنتا ضرور ہے ایک بار پھر سے کہوں گا اوپر والے کے عاشرواد کے ساتھ اپنی سچی محنت کے ساتھ اور اپنوں کے پیار کے ساتھ کر دکھاؤ کو جیسا کہ دنیا کرنا چاہے آپ کے جیسا یاد رکھئے ہر سوموار سبے ساڑے نو بجے میرے ساتھ دیکھئے ایک نئی کہانی